بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں دیکھ کر فرشتہ ہونے کا گمہ گزرتا ہے ان میں سے ایک نام عبدالسطار ایدھی کا بھی ہے پاکستان کی ہر دل عزیز شخصیت جو بیس ہزار بچوں کے باپ کہلائی اٹھاسی سال تک خدمت خلق کا ایسا ثبوت پیش کیا جس کی نظیر رہتی دنیا تک نہیں ملتی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے شروع ہونے والا یہ سفر دنیا کی سب سے بڑی انفرادی ایمبیلنس سرویسز میں کیسے بدلا ایک چھوٹا سا خراجر تحسین ٹریکٹر پاکستان کی طرف سے عبدالسطار ایدھی کے نام عبدالسطار ایدھی انیس سو اٹھائیس میں بھارت کی شہر گجرات میں پیدا ہوئے تکسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر گئے اور چھوٹی سی اوبر سے ہی وہ اپنے نئے وطن میں غربت اور مسائب سے شدید متاثر تھے انہوں نے اپنی زندگی خدمتیں خلق کے لیے وقت کر دی انہوں نے اپنے اس سفر کا آغاز ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے کیا انیس سو ستاون میں ایدھی نے اپنی پہلی ایمبیلنس خریدی اور ایدھی فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی ایدھی کو اپنی ساری زندگی پرائیویٹ ڈونیشنز کی پشتپناہی حاصل رہی اور اس وقت اٹھارہ سو ایمبیلنس پر پھیلا ہوا یہ دنیا کا سب سے بڑا نیٹورک مانا جاتا ہے عبدالستار ایدھی کا ماننا تھا کہ خدا کے سامنے صرف خالی الفاظ نہیں بلکہ اپنے عامال پیش کرو ایدھی صاحب نے ساری زندگی صرف دو جوڑے کپڑوں میں اپنی آرگنائزیشن سے ملحقہ چھوٹے سے گھر میں گزار دی انہوں نے اپنی آرگنائزیشن سے کبھی بھی تنخواہ نہیں لی پانچ ہزار کی قلیل رقم سے شروع ہونے والی ایدھی فاؤنڈیشن اس وقت نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں سب سے بڑی انفرادی فلاحی تنظیم مانے جاتی ہے ایدھی فاؤنڈیشن نے بیس ہزار نو مولود بچوں کو اور پچاس ہزار یتیموں کو پناہ دی اس کے ساتھ ساتھ چالیس ہزار نرسوں کو ٹریننگ کے ذریعے تیار کیا پاکستان میں دہی اور شہری علاقوں میں تین سو تیس فلاحی مراکز سے زائد کی بنیاد رکھی جن میں خوراک کی ترسیل یعنی غریبوں کے لیے کھانے کا انتظام بچوں اور عورتوں کے لیے ریاہش گاہوں کی سہولت اور ذہنی اور جسمانی صحت کے مراکز شامل ہیں دو ہزار سولہ میں ایدھی فاؤنڈیشن کو وسط نصیب ہوئی ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان سے پھیل کر میڈل ایسٹ، افریقہ، مشرقی یورپ اور امریکہ تک جا پہنچی دو ہزار بیس تک ایدھی فاؤنڈیشن نے یو ایس، انگلینڈ، عرب ایمریٹس، کانیڈا، آسٹریلیا، نیپال، بنگلہ دیش، انڈیا اور اس کے علاوہ جاپان میں اپنے ہیڈ آفیسز قائم کر لیے بیس ہزار لاوارس بچوں کے برد سیٹیفیکیٹ میں اس وقت ان کے ولادت کی خانے میں عبدالستار ایدھی کا نام درج ہے اس سلسلے میں ایدھی کو مذہبی جماعتوں کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا لیکن وہ اپنے موقف سے نہیں ہٹے دو ہزار تیرہ میں دا ہوفنگ ٹنگ پوسٹ میں ایدھی کو دا ورلز گریٹس لیونگ ہیومنیٹیرین کے نام سے یاد کیا گیا انہیں متعدد بار نوبل انام کے لیے منتقب کیا گیا اس کے علاوہ ایدھی کو نہ صرف دمغہ امتیاز بلکہ گاندھی پیس ایوارڈ احمدیہ مسلم پیس پرائز یونیسکو مدنجیت سنگ پرائز سے بھی نوازا گیا انسانی خدمت کے اس سارے سفر میں ان کی شریک حیات بلکیس ایدھی کا بھی بہت بڑا کردار رہا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چار اولادوں سے نوازا ان کی وفات کے بعد فیصل ایدھی اس وقت ایدھی فاؤنڈیشن کے سربراہ کی حیثیت سے اپنے فرائز سر انجان دے رہے ہیں اور اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے انسانیت کی بے لوس خدمت میں مگن ہیں ایدھی صاحب کو ہمدردی کا فریشتہ اور امیر ترین غریب آدمی جیسے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے عبدالستار ایدھی کی پوری زندگی کا آہاتہ ایک ویڈیو میں کرنا ناممکن ہے آج جولائی دوہزار سولہ کو یہ فریشتہ صرف انسان اپنے حقیقی سفر پر روانہ ہو گیا اٹھاسی سال کی عمر میں رخصت ہوتے وقت بھی ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ ان کے جسمانی عزا خیرات کر دیے جائیں عبدالستار ایدھی انسانی دوستی کے میدان میں ایک حقیقی لیجنڈ تھے اور ان کے کام نے پاکستان اور دنیا بھر میں بے شمار افراد کی زندگیوں پر گہرے اثرات مرتب کیے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ان کی بے لوس لگن آنے والی نسلوں تک یاد رکھی جائیں گی اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبان